السلام علیکم کیسے ہیں سب آپ تو آج ہم جہاں پر ہم نے پچھلا ویلوگ چھوڑا تھا وہاں سے آگئے ہم جاری کر رہے ہیں اپنے ویلوگ کو تو آپ کی خدمت میں ہم معاذر ہوئے ہیں تو آپ خیر خیریت سے ہوں گے و امید کرتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ آج کل ملک کے حالات تو کچھ عجیب چل رہے ہیں لائٹ نہیں ہے بھئی بجلی نہیں ہے یہاں پر لاور میں اوپر سے گرمی اتنی ہے لارڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے ملک میں کوئی جڈیشری سسٹم ہے ہی نہیں نہ ہی سمجھے گریبوں کے لئے انصاف اور امیروں کے لئے انصاف ہی انصاف یہ قانون ہمارے ملک میں بنائے گیا امیروں کے لئے گریبوں کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو اس ملک میں اگر جینا ہے نا تو بیا تو امیر بننا ہے یا بس بدماشی بننا ہے گربت میں جینا مطلب یہ ہے کہ گلامی ہے اس ملک کے امیروں کے لئے کوئی قانون نہیں ہے گلاموں کے لئے قانون ہے شبہ شریف نے صحیح کہا تھا بیگرز کاٹ بھی چوزرز تو صحیح تھا وہ اپنے جگہ پہ ہم ہیں ہی گلام ہم ہیں بیگرز اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہم کچھ بھی کریں نہیں سکتے نا کچھ بھی کریں لوٹ شیڈنگ کریں کسی نے نکلنا نہیں ہے کہ اگر کوئی میں لازٹ ویلوگ میں میں نے آپ کو بتا دیا میں گیا تھا ادھر مہنارہ پاکستان بھئی مہنارہ پاکستان ہم ہو کیا ہیں بھئی جو عوام ہیں ابھے یار طریقہ ہوتا ہے نکلو اپنے رائٹس کے لئے نکلو تو بات بھی ہے ہجوم ہی ایک ہے بس کوئی پبلک نہیں ہجوم ہے سمجھ ہی نہیں آتی اس ملک میں کریں تو کیا کریں اب کل دیکھا فیصلہ باد میں جو واقعہ ہوا بچی کے ساتھ زیادتی کہ اس کے بوٹ چٹوائے گئے اس کے بال کٹے اس کو مارا گیا پوری فیملی کی طرف سے اس کے باوجود کیا ہوا پچاس ہزار روپے دے کے بند رہایا ہو گیا ہاتھ دے ہمارا جوڈیشلی ہے اور یہ ہی ہمارے کانون ہے اور یہ ہی ہمارے پولیس ادارے ہیں بھئی پچاس ہزار ایک ہوا کی بیٹی کے چادر کا قیمت لگایا گیا ہے رات کل بندے کو پچاس ہزار دے کے بندے نے پچاس ہزار دے دی اس میں رہائی اس کو مل گئی زمانت مل گئی وہ گھر پہ آئیشی کر رہا ہے اس کو کیا لینے دینا بھئی پچاس ہزار دے دو کتے ہی بیٹھے ہوئے نا کتے ہی ہیں معذرت کے ساتھ آپ کسی کو برا لگ رہے تو لگے بھئی یہ اس ملک میں کوئی اگر انسانیت ہوتی یہ ہڈیوں کی طرف پیسے فینک دو بھئی آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہو گریب ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو پکڑ کے بھی لے جائیں گے کسی بات پہ بھی آپ کو ٹوک دیں گے کل میں نے ان کے اس کے ایکٹیویٹ کر لیا میں نے دی جائے سکر کو میں نے ٹھیک کیا تو میں نے کہا بھئی یہاں میں ڈکٹیٹرشپ چاہیے جمہوریت رہے نہیں جمہوریت مطلب اس ملک میں جمہوریت کا مطلب یہ ہی ہے امیروں کے کتے امیروں کے کتے بھی راج کرتے ہیں اور گریبوں کے بچے بھی ان کو کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں ملتا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا ہمیں ڈکٹیٹرشپ چاہیے صحیح ہے بھئی سب ایک جیسے کوئی ہو ڈنڈا کرو ان کو یہ ایسی ٹھیک ہونے والی ہے وہاں میں یہ جمہوریت کے نام پہ اپنے کتے پالے میں اپنی لوگوں کو یہ فیسلٹیٹ کیا جاتے ہیں جن کے پاس پیسے ان کو فیسلٹیٹ ہوتے ہیں وہ گریب ہوتے تو پوچھنے والے نہیں تو بہتر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ پتہ تو ہو نا کہ ایک ہی ہے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے وہ بھی نہ کر سکیں اب یہ کہ یہ جمہوریت کے نام پہ تو ہمیں پچھتر سال سے چونہ لگایا جا رہا ہے اس طرح کی یہ جمہوریت ہونی ہے اس طرح کی قوم ہے تو یار معذرت کے ساتھ آپ سارے کوئی انسانوں میں شامل نہیں ہوں انسان ایسے نہیں ہوتے انسان اپنے رائٹس کے لئے نکلتے وہ مہدار بھائیستان چودہ اگست میں اتنے لوگ آئیں اتنے لوگ آئیں کبھی لوٹ شیڈنگ کے لئے نکلیں یہاں پر کبھی کوئی کسی کی حقوق کے لئے نکلیں نہیں کوئی نہیں نکلے گا بہرحال چھوڑ دیں دفعہ کریں ان سب کو ہم یہاں آگئے تھے پیچھلے ویلوگ میں اور ہم یہاں پر اپنا یہاں ہمارا سٹیٹ تھا یہ اس کو کھلی گئے چکیتے یہ جگہ ہے بہت پیاری جگہ تھی ہم پیچھے سے تھکے ہوئے آئے تھے کافی زیادہ تو ہم نے کہا یہاں سٹیٹ کرتے ہیں اور پھر یہاں ہم نے چائے شائے بنائی ہے یہ سارا ہمارا گروپ ہے ہمارے جو ٹیم ہیں پندرہ لڑکوں کی وہ پھر ادھر آگے ہم نے کہا یار ذرا رکھ جاتے ہیں دو چار میٹ دو چار میٹ نہیں بلکہ تقریبا ہم یہاں پر رکے تھے کوئی چالیس پینتالیس میٹ ہم نے یہاں سٹیک یا کم سے کم شاید اس سے زیادہ بھی ہو گینٹا کے رانو بورٹ تھا ون ان ہاف شاید ہو زیادہ ہو تو ہاف ہوگا اور کم سے کم ہوگا فورٹی میٹ کا ہمارا سٹیٹ تھا چائے شائے بنائی ہم نے اور جو صبح کی روٹیاں وہ چھوٹیاں لے کر آئے تھے گر سے بنوا کے وہ کھائی ہم نے کیونکہ بنا کے کھانے کے لئے ٹائم بھی نہیں تھا اور رات کو پہنچنا بھی تھا اپنے ڈسپنیشن پر مین ڈسپنیشن پر ہم نے جہاں جانا تھا اور رات جہاں سٹے ہم نے کرنا تھا وہاں پہنچنا تھا اس لئے ہم نے یہاں پر اور آپ دیکھ لیں اتنی اس ملک میں اتنی پریشانی ہے اتنے ٹینشنز ہیں اور بندے کو جانا چاہیے اسے جو پر ٹینشن فری ہوتا ہے یہاں پر لوڑ شیڈنگ ہے لائٹ نہیں ہے یہاں جائے گرمی آپ کو سردی لگائی رات کو کمبل اور چھوڑ گئے اس کے بعد بھی دو تین کمبل رضائیاں اور کے ہمیں سردی لگ رہی تھی رات کو اور بندہ بند بھی ہو رہی تھی صبح صبح بڑا مزے کا موسم تھا اتنا مزہ ہم نے اتنا انجوائی کیا یقین مانے کہ بس اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت کے نظارے یہ سارے ہم دیکھتے ہیں جس مالک نے پیدا کیا ہوا ادھر پوری دنیا کا جو مالک ہے آپ دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورتی ہے اور بس یہ ہی تھا ہمارا ویلوگ اور یہاں پر ہم نے سٹیوٹے کی انجوائی انجوائی کر کے کھا پی کے ہم نکل گئے تھے آگے تو انشاءاللہ نیکس دسٹینیشن میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اپنا خیال دیں